کی جا رہی تھی ایمبولنس پر نارے بازی کی جا رہی تھی اور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا اہلے خانہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ارشد شریف کا دوبارہ پوست مارٹم کروایا جائے جس کے لیے تین رکنی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دے کر پوست مارٹم کرایا جائے گا کچھ دیر بعد ہی ارشد شریف کے جزد خاکی کو پیمز اسپتال منتقل کیا جائے گا وفا کی پولس اور انتظامیاں پوست مارٹم کے انتظامات کو پورا کریں گے اہلے خانہ نے یہ اپیل کی تھی مطالبہ کیا تھا کہ ارشد شریف شہید کا دوبارہ پوست مارٹم کروایا جائے جبکہ دوسری جانب وزارت داخلہ نے ارشد شریف کی شہادت کی تحقیقات کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے تین رکنی ٹیم میں آئی ایس آئی آئی بی اور دیگر اداروں کے افسران شامل ہیں جو کینیا جائیں گے اور تحقیقات کریں گے اور تمام جو محرکات تھے کس طرح سے یہ شہادت ہوئی اس کے پیچھے کیا تھا اس طرح تمام چیزوں کی تحقیقات کی جائیں گی آپ کو مستلسل بول نیوز کی سکرین اپ ڈیٹ رکھ رہی ہے صحافت میں سچائی کے امین بول نیوز کے انکر شہید ارشد شریف کا جزد خاکی قائد عظم انٹرنیشنل اسپتال میں اس وقت موجود ہے جسے پوست مارٹم کے لیے پیمز اسپتال منتقل کیا جائے گا ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی جائے گی اب تک کی اطلاعات کے مطابق شہید ارشد شریف کی تتفین جمعیرات کو اسلام آباد میں کی جائے گی ان کے سب سے بڑے صاحبزادے کینیڈا سے کل رات ملک واپس پہنچ رہے ہیں اسی وجہ سے شہید ارشد شریف کی تتفین جمعیرات کو رکھی گئی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی جائے گی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جب شہید کا جزد خاکی پاکستان پہنچا تو ائرپورٹ کے باہر عوام کی بڑی تعداد موجود تھی خلاج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے راہنما بھی ائرپورٹ کے باہر موجود تھے جن میں فواد چودری مراد سعید بھی اور دیگر صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود رہی سمی ابراہیم امیر عباس اور دیگر صحافیوں کی بڑی تعداد ارشد شریف شہید کے جو دوست احباب تھے ان کے اہل خانہ بھی وہاں پر پہنچے عوام کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور خلاج عقیدت پیش کر رہی تھی نعرے بازی کر رہی تھی ایمبولنس کے اوپر گل پاشی کی جا رہی تھی اور سب کے جو دل تھے وہ داس تھے سب کی آنکھیں بھر آئی تھی کہ شہید کو خلاج عقیدت پیش کرنے کے لیے لوگوں نے والہانہ جو ہے استقبال کیا جزد خاکی کا بول کی سکرین پر آپ نے دیکھا اور اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں عرشد شریف کے جزد خاکی کو پیمز اسپتال منتقل کیا جائے گا لوہیکین کے مطالبے پر عرشد شریف کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیمز اسپتال میں ڈاکٹرز کی تین رکنی ٹیم عرشد شریف کا پوسٹ مارٹم کرے گی تین رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے کچھ دیر میں عرشد شریف کے جزد خاکی کو قائد عظم اسپتال سے پیمز اسپتال منتقل کیا جائے گا جہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے ہیکین نے مطالبہ کیا ہے کہ عرشد شریف شہید کا پوسٹ مارٹم کیا جائے جس کے لیے وفاقی پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں عرشد شریف شہید کے جزد خاکی کو قائد عظم اسپتال سے پیمز اسپتال منتقل کیا جائے گا جہاں پر یہ سہولت دستیاب ہے پوست مارٹم کی پیمز اسپتال میں اب سے کچھ دیر بعد پوست مارٹم کیا جائے گا جس کے لیے شہید عرشت شریف کے جزد خاکی کو وہاں پر منتقل کیا جائے گا اس وقت شہید عرشت شریف کا جزد خاکی قائد آزم اسپتال میں موجود ہے اور عرشت شریف شہید کے جزد خاکی کو قائد آزم اسپتال سے پیمز اسپتال منتقل کیا جائے گا جہاں پر ان کا پوست مارٹم کیا جائے گا تین رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے لباہیکین نے مطالبہ کیا ہے کہ ارشد شریف شہید کا دوبارہ پوست مارٹم کیا جائے اور کچھ ہی دیر میں ارشد شریف کے جزد خاکی کو پیمز اسپتال منتقل کیا جائے گا وفا کی پولیس اور انتظامیہ پوست مارٹم کے انتظامات مکمل کرنے میں اس وقت مصروف ہے ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وزیراعظم کی ہدایت پر تین رکنی کمیٹی کا اعلان کیا گیا ہے جس میں آئیس آئی آئی بی اور دیگر اداروں کے افسران شامل ہیں یہ کمیٹی تحقیقات کا آغاز کرے گی کینیا جائے گی اور کینیا سے تحقیقات کا آغاز کرے گی لوگوں کی جانب سے جو والہانہ استقبال کیا گیا جزد خاکی کا گلپاشی کی گئی ایمبولنس پر پیمز اسپتال میں اب سے کچھ دیر بعد ارشد شریف کے جزد خاکی کو منتقل کیا جائے گا جس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب جزد خاکی کو ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا اور عوام کی بڑی تعداد گلپاشی کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے پھول نے شاور کیے گئے ایمبولنس کے اوپر اور ہر طرف ہی لوگ غمزدہ تھے اور صحافت میں سچائی کے امین بے باگ صحافی بول نیوز کے انکر پرسن ارشد شریف شہید کا جزد خاکی آج اسلام آباد میں جب لینڈ کیا تو ائرپورٹ کے باہر پہلے سے ہی بڑی تعداد میں عوام بڑی تعداد میں ان کے چاہنے والے صحافیوں کی بڑی تعداد ان کے دوست احباب موجود تھے اور بول نیوز کی پوری ٹیم وہاں پر موجود تھی سمی ابراہیم، عمران ریاض خان اور دیگر بول نیوز سے وابستہ انکرز صحافی دیگر چینلز سے وابستہ صحافیوں کی بڑی تعداد ارشد شریف کے دوست ان کے اہل خانہ تمامی لوگ اور عام پاکستانی ملک کے مختلف شہروں سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہید کو ائرپورٹ بھی پہنچے اور گلپاشی کی گئی ایمبولنس کے اوپر اس کے علاوہ شہید کا جزد خاکی پاکستان کے پرچم میں لپٹا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں بول کی سکرین پر ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے صحافت میں سچائی کے امین شہید ارشد شریف کا جزد خاکی اب سے کچھ دیر بعد پمس اسپتال میں منتقل کیا جائے گا اور پور سمارٹم کیا جائے گا